بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کو بڑی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اکیسویں صدی میں میڈیکل سائنس نے تین بڑے تفعے دیئے ہیں ابھی تک ایک لو کاربورڈیٹ ڈائیٹ یا کیٹو ڈائیٹ دوسرا فاسٹنگ سولہ گھنٹے فاسٹنگ ایٹ آور ویٹنگ ونڈو اور تیسرا سب سے پارٹن ویٹمان کے ٹو یہ ایمکے فور سے لے کے ایمکے نائن تک آتا ہے اور یہ اکیسویں صدی کا سب سے بڑا تحفہ ہے ابھی تو شاید آپ کو یقین نہ آئے اگلے دس سال بعد آپ کو پکا یقین آ جائے گا کیونکہ تمام سٹنٹنگ وغیرہ مردانہ ہارمون بلڈ پیشر ساری دوائیاں اگر اس ایک ویٹمان کو آپ صحیح طرح استعمال کریں کوشش کریں ڈائیٹ سے لیں وہ آج میں سارے ٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اس ٹیکچر کو بار بار سنیں جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ ٹیبلٹ شروع کر دیں اس کے فائدے ابھی اگلے دس سال بیس سال تک آتے رہیں گے یہ گارنٹی ہے کہ اس صدی کا سب سے بہترین ویٹمان ہے بہت سی دوائیاں بہت سی اپریشن اس کے آنے کے بعد ختم ہو جائیں گے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ لوگ بہت کنفیوز ہیں ویٹمان کے جو ہے وہ نیپتہ کیونالون گروپ ہے اس میں تین ویٹمان ہے کے ون کے ٹو کے تری تینوں کے فنکشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کے ون جو ہے فائنو کیونالون ویٹمان یہ خون جمنے کے لیے ہے کے ٹو مینا کونے جس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں اور کے تھری ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں آیا یہ ٹیم لگے گا بھی تو کے ون کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ یہ خون جمنے کے لیے ہوتا ہے پروترومبین اس کے بغیر نہیں بنتا ہے لیور میں بنتا ہے خون چھوٹا سا بھی خراش آپ کو آجائے خون بہتر ہے تو آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یہ خطرناک ہے اس لیے تو اس کے کے ون جو ہے خون جمنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ عام ہے تمام سبزیوں میں گرین لیویٹیبل میں فروٹ میں گوش میں ہر چیزیں پا جاتے ہیں دالوں میں لوبیے میں اس لیے اس کی کمی کبھی نہیں ہوتی فکر مند ہونے کے ضرورت نہیں ہے پوائنٹ فائیو ٹو ون میل گرام ڈیلیڈ ہو دیتے ہیں وہ اگر آپ ساٹھ ستر گرام پالک یا گرین لیویٹیبل یا کوئی فروٹ کھالیں تو پوری ہو جاتی کمی اس لیے اس کا کوئی مستہ نہیں ہے کیون کا تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ سبزیوں میں آدھا کپ سبزی بھی لینے پالک غارت پوری ہو جاتی ہے اس لیے اس کے بارے میں کوئی فکر مند ہوتی یہ جو وان فریم دیتے ہیں خون نہ جمع وہ اس کو بلاگ کرتا ہے پروتھ ہم بین کو اس کے اگیسٹ کام کرتا ہے تو اس کو اگر آپ فریز کریں کہ سبزیوں میں تو اس کی کونٹی بہت کم ہو جاتی ہے لہذا اس کو فرش کھانا چاہیے کوشش کریں جیسے کمی ہوگی تو تھوڑا سا زخم لگے گا تو خون جام جائے گا نیل پڑ جائیں گے اور خاص کر چھوٹے بچوں میں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو نوے پرسنڈ مارڈرن ورڈ میں ان کو گھٹیمن کیون لگاتے ہیں کیونکہ مدر جو ڈائٹ لے رہی ہے آج کل اس میں سبزیاں وہ لیتی نہیں ہے پرگنسی میں تو کیون کی کمی ہو جاتی ہے اس لیے ابھی وہ بچوں کے دودھ کے فارمولے میں بھی کیون ڈال رہے ہیں اور سب سے امپارٹن پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو مدر کو پرگنسی میں ضرور دیں تاکہ ماں بچے میں اس کمی نہ ہو اس کے لیے آپ لیکچر دو سو اکاسر دو سو باسر سن لیں یہ ڈائٹ دیں گے کیونکہ جب اس کی کمی ہوگی تو ماں کے دودھ میں جیسے ویٹیمن ڈی ہے آئی ڈی نے آئیرن نے اور ویٹیمن کے یہ کم ہو جاتے ہیں اس لیے وہ ڈائٹ چارٹ میں نے سپیشل بنایا ہے یہ چاروں چیزیں کم نہیں ہوں گی اور بچے صحت مند ہوں گے یہ ویٹیمن کے ٹو کے بارے میں ڈیٹیل میں میں بتاؤں گے یہ ایکٹیویٹر ایکس کے نام سے چاریس پچاس سال سے چل رہا تھا تو کچھ سر پہلے دوہزار ایک دو میں اس کو کے ٹو کا نام دے دیا گیا کیونکہ فیملی وہ ایک تھی تو اس لیے لوگ کنفیوز ہیں کنفیوز نہیں جو رہت نہیں ہے یہ وہی ایکس فیکٹر کو ویٹیمن کے ٹو کہہ دیا گیا اور ابھی اگلے دس سال بعد کے ٹری نے آنا ہے بھی تو اس میں ایم کے فور سے لے کے ایم کے نائن تک ورجن ہے اس کے وریٹیز ہیں کوئی فرمنٹی فوڈ میں آتا ہے کوئی انیمر فوڈ میں آتا ہے اس نے سارے زیادہ افیکٹیو ہیں اس میں کوئی فکر کے بات نہیں ہے یہ کچھ عرصے بعد ساری کٹیگرزیشن سیٹ ہو جائے گی تو یہ کیا کرتا ہے یہ سب سے پارٹن کام کرتا ہے کہ کیلشیم کو جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے جیسے دل کی آٹھ خون کی رگوں میں جوڑوں میں وہاں سے لے کے یہ ان کو دانتوں میں اور ہڈیوں میں لے کے جائے گا جیسے جو خون کی رگیں بند ہو جاتی ہیں کے ٹو یہی کرے گا یہ دیکھیں اس کو کم کر کے یہ اتنا کم ستر پرسنٹ بلاکیج ساٹھ سے کم بھی لے آئے گا جب ساٹھ پچاس پرسنٹ بلاکیج ہو تو کسی سٹنٹ کوئی سمٹم نہیں آتا آپ نارمل ورزی سب کچھ کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا فائدہ ہے یہ جوڑوں میں جوڑوں میں تو نہیں ہوتا جوڑوں کے بعد کیپسول میں سافٹیشیو میں جو کیلشیم جم جاتی ہے یہ اس کو بھی آن سٹھا ہے گا اور آپ کو اتنا ریلیو محسوس ہوگا کہ آپ صور نہیں کر سکتے کئی میرے مریض جو دہ دہ سال سے اوپر نماز پڑھ رہے تھے وہ آپ نیچے نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں دو تین سال لینے کے بعد اس کا افیٹ چھ منٹ سال با شروع ہو گا یہ آپ دیکھیں دانتوں میں کیوٹیز بن جاتی تھی یہ ٹوٹ کمزور ہو جاتے تھے اس کے بعد آپ دیکھیں کیٹو دانتوں کو بھی بہت مضبوط کر دیتا ہے یہ اس کے تین بڑے بڑے فائدے ہیں جوڑوں سے دل کی رگوں سے لے کے دانتوں میں لے گا آتا ہے اور بھی بہت فیٹے ہیں جب دیل کی آٹری کھل جائے گی تو ہارٹ اٹیک سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف تین جگہ ہے یہ دیکھیں یہ کیلشم جو ہے وہ بون ہڈیوں میں بنتا ہے گردوں میں بنتا ہے فاسٹو فائٹ ہیں ٹیتھوں دانت میں بن جاتا ہے آٹریز میں بن جاتا ہے برین میں کیلشم ڈیمج کرتا ہے اس کے علاوہ سکن میں آنکھوں میں اور نرو سب جگہ کیسفکیشن ہو جاتی ہے یہ وہ کیسفکیشن ہے جو آپ ویٹیمن ڈی کے بغیر کیلشم لیتے ہیں یا سپلیمنٹ لیتے ہیں جہاں زیادہ دودھ پیتے ہیں وہ اس کی وجہ سے یہ کیلشم غلط جگہ ڈپازٹ ہوتا ہے لے اس ٹی اے ویٹیمن کے کہ جب آپ کی تھوڑی رقب کھل جائے گی تو آپ کا برڈ پیشر بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور دوسرا یہ جب پروسٹیٹ کینسر اور لیور کینسر میں کے ٹو کے پر بہت ریسرچ آ رہی ہے ان میں بھی تیس چالیس پرشن تک فائدہ ہو اور اب یہ چل رہے دوسرا عورتوں میں پروسٹیس بہت کامن ہے مینو پاس چالیس سال کے بعد ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں وہ بالکل کیلشم لگ جاتا ہے تو یہ جب کیلشم ہڈیوں میں لے کے آئے گا تو ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی سٹرانگ ہو جائیں گی وہ درز اور مورے خاص کر اس سے آپ کو بہت فائدہ فرق پتہ لگے گا دوسرا میل میں اس کا رول بہت آگیا پوٹینسی میں کیونکہ جب جو ایریکشن ہے جو مدانہ سختی ہے وہ سارا خون کی وجہ سے ہے وہ جب رگیں کھل جاتی ہیں ویگرہ بھی یہی کرتی ہے تو اس ایریکشن دوسرا جرسیم کے اوپر مدانہ بانچپن میں جو جرسیم سیل ہیں ان کی صحت میں بہت اچھا رول آ رہا ہے اس کا اور پھر ٹیسٹو سیران کو بڑھا رہا ہے جو سب سے بہترین میل ہارمون ہے پھر کیڈنی سٹون کو کم کرے گا گردے کی صحت کو بہتر کر رہا ہے کی کیٹو اس کے لیے آپ دیکھ لیں اس کا بہت اچھے سٹڈیز آ رہی ہیں کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے جیسے کہ میں بتاتا رہا ہوں نیٹو یہ آرگینک سویا بین ہے لوبیا ہے جو جاپان میں اس کو وہ اس کا اچار کی طرح ڈالتے ہیں سپیشل طریقے سے اس کے ایک چمچ میں ڈیر سو میکروگرام ہے جو کہ ایک دن کی ریکوارڈمنٹ ہے لیکن اس کا ٹیسٹ فلیور تک کھایا نہیں جاتا اس لیے بہت مشکل لوگ اس کو چاول میں سال میں مسکر کہتے ہیں جاپانی بیتن فوڈ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ گراس فینش چیز بٹر اور لیور جانور کا گوشت سب سے امپارٹنٹ چیز پھر میں بتا دوں یہ بٹر اور چیز اور یہ لیور اس جانور کا جو گراس فینش میں آگے بتاؤں گا آپ کو مرگی کا دیسی مرگی کنڈا جو بار پھرتی ہو کیڑم کھوڑے کھاتی ہو اس کے انڈے میں بھی کافی اسی ساٹھ ستر مایکروگرام آ جاتا ہے وہ زرزی میں ہوتا ہے سفیدی میں نہیں ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے تو ہنڈر پرشنٹ گراس فینش وہ گئے جو سارا دن گھاس چرتی ہے گھاس کھاتی ہے دوب میں پھرتی ہے اس کے گوش میں بھی آ جائے گا اس کے گی میں بھی آ جائے گا اس کی چربی میں بھی آ جائے گا اس کی مکھن میں بھی آئے گا دودھ میں بھی آئے گا یہ سب سے امپارٹنٹ ہے یہ کہ گراس فینش گوشت ہے پچھانا جا رہا ہے ریڈ کلر یہ بیف ٹیلو ہے چربی ہے دوسرا جو اس کا ریزن کیا ہے اینیمل میں کہاں سے آتا ہے کہ اینیمل جب گھاس کھاتے ہیں تو ان کے اندر ہمارے انسانوں میں بھی ایکول آئی ہے جو کہ ہمارے آنٹرنوں میں کے ون کو سبزیوں کو کے ٹو میکنے بہت کم کنور کرتا ہے پانچ سے دس میکروگرام ڈیلی بنتا ہے لیکن گائے میں کیونکہ وہ تیس چالیس کلو تک کھا جاتی ہے تو اسی یہ اس میں جو کے ٹو ہے کے ون سے اس بیکٹیریا کے اثر کے ٹو بن جاتا ہے اسی لئے وہ ان کے دودھ میں بھی آتا ہے یہ دیکھا ہے یہ دیسی گائے ہے اس کو پچھان لگیں اس کا گوشت اگر یہ گائے گھاس کھائے گی تو جتنا میں آپ کو شروع میں بتایا ہے اگلے دس سال میں ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی یہ گھاس چرتی دودھ میں کیا چیزیں کے ٹو کو کم کرتی ہیں نقصان دیتی ہیں وہ ہائی کاب شوگر انا چاول یہ چیزیں میں بتاتا آ رہا ہوں پتہ لگ گیا ہوگا لیور سہتمت ہونا چاہیے لیور فیٹی نہیں ہونا چاہیے تاکہ بائل پورا بنے بائل فیٹ سال پر ویٹامن کو حضم کرنے کے کام آتا ہے دوسرا مایکرو بائیوم آمارے پیٹ کے جرسی سب سے اپارٹنٹ ہے اسی پسرڈ اور ان کا یہی ہے اور پھر چوتھے نمبر پہ فرمنٹڈ فوڈ اچار جو میں بتاتا آ رہا ہوں پرو بائیٹک یہ بمسٹ ہے روزانہ سو سے ایک سو اسی مایکرو گرام اس کا ڈوز ہے جو لوگ یہ گراس فینش چیزیں نہیں مل سکتی ہیں اور نہیں مل رہی مشکل ہے وہ یہ سپلیمنٹ لے سکتی ہیں اور کوشش کریں کہ جاپانی سپلیمنٹ سب سے بہتر ہیں اور ویٹامن ڈی تری دس ہزا یونٹ اور ویٹامن کے ٹو سو سے ایک سو اسی مایکرو گرام ڈیلی یہ لائف کا اپنا سٹائل بنا لیں ڈیلی خوراک کا حصہ بنا لیں جیسے ناشتے کے ساتھ روٹی کے ساتھ یہ دو چیزیں آپ نے ضرور لینی ہیں ڈی تری اور کے ٹو یہ آج کل ایم فور ایم سیون دو دو ورجن مکس بھی آ رہے ہیں لیکن سب کچھ اون لائن ہے یہاں کچھ نہیں مل رہا نہ بن رہا ہے پاکستان میں یہ ذہن میں رکھنا آپ نے بڑی اچھے ٹرائل آ رہی ہیں میں ایک ٹرائل کا والا دیتا ہوں کہ تین سو میکرو گرام ڈیلی جب ایم کے فور ورجن دیا گیا تو ایتھرسو کی پلائگ بارہ سے اٹھارہ مہینے میں بیس سے تیس پرسنٹ کم ہو گیا جو بند تھی وہ دیکھیں تیس پرسنٹ کم ہو جائے تو فل کھل جائے گا میں نے آپ کو لیکچر فورٹی سیون میں بتایا تھا کہ اگر بلاکیج پچاس ساٹھ پرسنٹ بلاکیج تیس چاریس سال میں ہر بندے میں ہو جاتی ہے آج کل جو ہائی کاربوڈیڈ ڈائیٹ لے رہا ہے اس لیے ستر کے بعد سمٹم شروع ہوتے ہیں اور سٹنٹ ڈالنے کی ضرور پرسنٹ 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 کے بعد وہ آپ لیکچر سن لیں تو یہ اگر بیس پرسنٹ بھی کھول دے تو پچاس پر بھی آجائے ہیں تو ساری عمر آپ کو چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں پھر میں کہتا ہوں کوشی کریں کہ فرمنٹڈ فوڈ سے لیں گراس فنش گھاس کھانے والی دیسی گائے کی پنیر میں بٹر میں گوش میں لیور میں اور دیسی انڈوں میں اور گوش میں یہ پایا جاتا ہے کوشی کریں خوراک سے لے لیں نہیں تو پھر آپ نے یہ ٹیبلر جو میں بتا رہا ہوں کوئی بھی لے لیں بڑا فائدہ اس کے یہی ہے کہ جوڑوں سے آپ کے جوڑوں کی درد ستر اسی پرسنٹ ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں اور کارٹیلیج رپیئر ڈیمیج ختم ہو جائے گی تو سب سے زیادہ جو ابھی لیٹس چیز آ رہی ہے مانسٹر چیز آ رہی ہے یہ فرانس میں راہ ملک ہوتا کیا ہے کہ ہم دودھ کو پچرائز کرتے ہیں بوائل کرتے ہیں اس سے سارا کچھ مر جاتا ہے یہ کچھا دودھ لے کے اس سے چیز بنا رہے ہیں اس لیے اس میں کوانٹی سب سے زیادہ ہے اور ہنڈر پرسنٹ گراس فیڈ ہے وہ تو یہ چیز ہے مل جاتی ہے یہاں اس میں پچاس میگو گرام جو ہے وہ تقریبا پچاس گرام میں ہے تو سو گرام آرام سے آپ کھا سکتے ہیں روزانہ یہ اس چیز کا بردوسو فیدہ ہے کہ ایم فور سے لے کے نائن تک ساری ورجن کے ٹو کی موجود ہے اس چیز میں کیونکہ گراس فینیٹ ہے یہ ریفرنس ہے سلی سے سننا چاہیں جو لوگ سلی کرنا چاہیں ثابت ہو چکی ہے اس پہ کوئی بحث نہیں ہے یہ جمنا داس پروفیسر ہیں انڈیا نے ہیں امریکہ میں ہیں یہ کارڈیالوجسٹ ہیں یہ سٹنڈ ڈالتے رہے ہیں ساری عمر اب انہوں نے سٹیڈی کی ہے میں انشاءاللہ ایک دو لیکٹر بناؤں گا تو یہ تفصیل آ رہی ہے میرے پاس انہوں نے بتایا ہے کہ میرے مجیدوں کو سٹنڈ کی ضرورت نہیں ہے دوئیاں ختم ہو گئی ہیں بند ہو گیا ہے کے ٹو انزائم فاسٹنگ پہ اتنا زور دے رہے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ لوگ ہیں جو آپ ہر چیز سے بالاتر ہو کے سچ اور حق کو بیان کرتے ہیں ان کی قضر کرنی چاہیے امریکن کارڈیالوجی نے بھی ہارٹ اسویشن نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ویٹامن کے ٹو اب دل کے لیے بہتر ہے اس لیے آپ لے سکتے ہیں اسروس کیروسز آٹیوں کا جو بند ہونا ہے چونتیس پرشنٹ تک فائدہ ہوئے لوگوں کو تو یہ ثابت ہو رہا ہے انشاءاللہ آگے اور ثابت ہوتا رہے گا جب کوئی نئی چیز آئے گی میں سلکچر کو رپیٹ کروں گا غور سے سنیں بار بار سنیں اچھا جی اللہ حافظ